ہائی واتس اپ گائز ویلکم ٹو اینادر فریش نیو ویڈیو آف بابلو ایڈرٹس اور آج کی اس ویڈیو میں ہم فیس بک پروفائل ایڈیٹنگ کریں گے سے پہلے بھی آپ نے میری بوجھ سی فیس بک پروفائل ایڈیٹنگ کی ویڈیوز بات چیوں گے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں گائز تو فرس ٹیپ پہ ہم پکس آیٹ اپلیکیشن کو اوپن کر لیں گے ٹھیک ہے نا پلاس والے ٹول کے اوپر جا کے ہم یہ والا وائٹ بیگراؤنڈ ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا کلر بیگراؤنڈ پہ جا کے وائٹ بیگراؤنڈ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہم کریں گے وہ کیا کہ ہم کریں گے اس کو کراپ کریں گے کراپ کر کے ہم اس کو پوسٹ کی شکل میں کریں گے اس کو 3 ریشو 4 میں کراپ کر دیا کراپ کرنے کے بعد اس کے بعد ایڈ فوٹو والے ٹول کے اندر جائیں گے اور یہ والا سکرین شاٹ آپ نے اپنے پیج کا اپنے فیس بک پروفائل کا انٹر کرنا ہے بینڈ والے آپشن پہ جا کے اس کو ملٹیپلائی کر دینا یا ایسی طرح آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس کو اس سائٹ پہ آپ نے ایڈجیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے آپ نے ایڈجیسٹ کیا دوبارہ سے ایڈ فوٹو والے ٹول کے اندر گئے ہیں اور یہ والی پی این جی آپ نے ایڈ کرنی ہے سب بی این جیس بیرگراؤنڈ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا اور اس کو تھوڑا سا اوپر کر کے آپ نے ایڈ کرنا ہے دوبارہ سے آپ نے ایڈ فوٹو والے ٹول پہ جانا ہے اور یہ والی جو پی این جیز ہے کریک پی این جی ٹھیک ہے نا وہ والی آپ نے ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے نا یہ یہ والی پی این جی آپ نے اس کے اوپر ایڈ کرنی ہے اچھے طریقے سے تاں کے بالکل جو نیچے والا حصہ ہے وہ اس طرح لگے کہ بالکل باہر آیا ہویا ہے یعنی کہ پھٹکے یہ تو اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے کر دینا ہے دن دوبارہ سے ایڈ فوٹو والی ٹول پہ جائیں گے اور کیا کام کریں گے اپنی ایک فوٹو ایڈ کرنی ہے آپ اپنی جو مرضی ہے فوٹو والی آئیڈ کر سکتے ہو اب میں اس طرح کی کارٹون فوٹو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو اگر آپ کارٹون فوٹو بنانا چاہتے ہو تو آپ میری یہ والی ویڈیو دیکھوئے ایک منٹ کے اندر آپ اس طرح کی فوٹو بنا لوگے تو آپ اوپی سیٹی والے ٹول کے ادھر جائیں گے اوپی سیٹی کو کام کریں گے اس کو ایڈجیسٹ کر کے اس کے بعد ہم سائیڈ والے جو ریزر والے ٹول ہے اس پہ جا کے ہم جو فالتو ایریہ باہر کا اس کو ہم کراپ کر دیتے ہیں ان دوبارہ سے اوپی سیٹی پہ جا کے اوپی سیٹی کو ہم فل کر دیتے ہیں یہ چیک کریں ہماری فوٹو بلکل ریل لگ رہی ہے اور اچھے طریقے سے فٹ ہو چکی ہے اس کے بعد شیڈو والے ٹول پہ جائیں گی شیڈو والے ٹول پہ جا کے ہم نے کیا گام کرنے ایڈجیسٹ پہ جا کے اوپی سیٹی کو اس کی اوپل کرنے بلر کو فل کرنے اور پوزیشن پہ جا کے اس کی پوزیشن آپ نے ہاریزنٹر یا ورٹی کا رکھ دینی ہے ٹھیک ہے اس کے شیڈو جو بیک والا ہے تو یہ ہماری فوٹو درست تقریبا کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم افیکس والے ٹول پہ اندر جائیں گے اور جو پرانے پکس آٹ والے جوزر ہیں وہ ایف ایکس پہ جا کے لومبو والا افیکٹ ڈھوڑنیں گے ٹھیک ہے نا لاسٹ پہ ہوگا اور جو نیو پکس آٹ ہے جن کے پاس یہ والا پکس آٹ ہے وہ سمپل پہ جائیں گے اور لاسٹ پہ یہ والا لومبو والا افیکٹ ہوگا اس پہ آپ نے ٹیپ کرنا ہے ویگ نیٹ کو زیرو ماؤنٹ کو زیرو کونٹراسٹ کو آپ نے زیرو رکھنا ہے اور جو فیڈ ہے فیڈ کو آپ نے کم رکھنا ہے زیادہ کرنا ہے تقریبا ٹین یا ٹویلو رکھتے ہیں زیادہ ہے پھر اس کے بعد آپ نے اریزر والی اوپر ٹھول پہ جانا ہے جا کے آپ نے جو کریک والی جو جگہ ہے جس جگہ پہ یہ پیج آپ کو بھٹا ہوگا دکھائی دے رہے آپ نے صرف اسی جگہ پہ اریز کرتے جانا ہے ٹھیک ہے باقی اسے کو آپ نے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے تو ادھر سے ہم اس کو ڈن کر دیتے ہیں تو آپ نے بلکل آہستہ اس طرح سے کرنا ہے بلکل اچھے طریقے سے یہ گام تمہاری فوٹو یہ کریں تینکس فور واشنگ